دوستو آپ سب کے لئے بڑی خوص کے بری آپ بھی اپنے راسنگار میں نام جوڑنا چاہتے ہو تو آپ نے راسنگار میں نام اب ترند کے ترند جوڑ پاؤ گے کہیں پر جانا نہیں پڑے گا گورنمنٹ کا ایک نئے آئیب آ چکا ہے دوستو جس کا نام ہے میرا راسن کو پونٹ یورو اس ایپ کے جریعے آپ راسنگار میں نام آلائن نہیں جوڑ پاؤ گے بلکل فری میں کوئی پیسہ بھی نہیں لگے گا تو نام جوڑنا چاہتے ہو اس ویڈیوز کو پورا دیکھنا ہے اس ویڈیو آپ کو یہاں پہ لکھنا پڑے گا جیسے آپ میں لکھتا ہوں اس کے بعد دیکھیں تو میرا راسنگ اپ آ جائے گا اس اپ کو ڈاؤنلوڈ کر لیجی اگر اپ پہلے سے پڑا ہوا ہے اپ ڈیٹ مانگا ہے تو اپ کو اپ ڈیٹ کر لیجی اس وقت اس اپ کو آپ کو اوپن کرنا پڑے گا دیکھیں آپ کے سامنے اپ اس طریقے سے اوپن ہوگا یہاں پر آپ کو بینیفیسری کا بٹن ملے گا ایک ڈپارٹمنٹ کا ملے گا تو بینیفیسری پہ کلک کرنے دینا ہے اپ کو اپنا آدھا نمبر دینا ہے آپ دیکھیں جو کیپچہ آپ کو اس والے برکسن دینا ہے لوگ ان بید اوٹی پی کا جو بٹن آ رہا ہے یہاں پر آپ کو کلک کرنا ہے اس کا دوستو آپ کے معلومے پر اوٹی پی آئے گا چھینگ کا اوٹی پی آپ کو ڈال دینا ہے اوٹی پی دینے کے بعد جو اپسن دے کے آ رہا ہے ویریفائی کا اسی پر آپ کو کلک کرنا ہے اوٹی پی بیریفائی سرکی شفلی ہو جائے گی اوکے کرنا ہے اب یہاں پر دیکھیں پین بنانے کے لئے ک چاہوں تو یہاں پہ کلیٹ پن کر سکتے ہو پن کا فائدہ یہ ہے جب آپ ایپ کو دوبارہ اوپن کرو گے تو ہم پہ پن مانگا جائے گا اگر یہاں پہ نہیں بنانا چاہتے ہو تو اس کی پر کلک کر دینا ہے اب کلک کرنے کے بعد دیکھیں ایپ پوپر اس طریقے سے اوپن ہوگا مجھے نیا نام جوڑنا ہے تو اس کیلئے جو اوپسن آرہا ہے دیکھیں اسی پر کلک کرنا پڑے گا اب دیکھیں یہاں پر آپ کو جو اوپسن آرہا ہے ایٹ نیو میمبر یہاں پہ کلک کرنا پڑے گا اب اتنے سٹیپ آپ کو کمپلیٹ کرنے پڑیں گے تب جا کے آپ کا نام جوڑے گا تو میں ایک ایک بار کیسے آپ کو سٹیپ بتاتا ہوں سب سے پہلے یہاں پر آپ کو اپنے نام دینا پڑے گا جن کا بھی نام جوڑنا چاہتے ہو جیسا آدھر پہ نام لکھائے بھی ایسا ہی ڈالے نام اور یہاں پہ لوکل لینگوز میں اگر کوئی نام لوکل لینگوز میں چل رہا ہے وہ بھی ڈال سکتے ہو اس کے بعد یہاں پہ جنڈر پر کلک کرنا پڑے گا عام میل ہو پھر فیمیل ہو بور سلیٹ کرنا پڑے گا یہاں پہ آپ کو ڈیٹ او برد اس کلنڈر سے چوج کرنے پڑے گی دیکھیں یہاں سے آپ کر سکتے ہو ڈیٹ او برد کو چوج اس کے بعد نیچے یہاں پر ایج آ جائے گی اب یہاں پہ آپ کو اپنی ماتا جی کا نام انگریجی میں دینا ہاں پہ ماتا جی کا نام کو لوکل چلا ہے وہ یہاں پہ دینا ہے فادر کلک کے بعد یہاں پہ آپ کو ایجارٹن کا جو افصن آرہا یہاں پہ کلک کروگے اب یہاں پر آپ کو اپنے مغالمت دینا ہے آپ چاہتا ہوں تو آپ یہ سہر سی بھی چھوڑ سکتے ہو پر آپ کو کلک کرنا ہے اپنی اس طرح سے پیج دوستوں کھل لائے گا آپ دیکھیں اگر آپ کا بوٹر کارڈ نمبر بوٹر کارڈ مطلب بنایا تو ہمیں بوٹر کارڈ نمبر دینا پڑے گا رجی ٹیٹریسن ڈیٹ دینی پڑھی رجی ٹیٹریسن نمبر جو ہوتا ہے وہ دینا پڑے گا اور یہاں پہ اگر مندرگاہ کارڈ بنایا تو اس پر ٹک مارک لگانے ہیں تو ہم سے یہ سا چھوڑ دینا ہے اور یہاں پر آپ کو اپنا آدھا نمبر دینا ہے پھر یہاں آپ کو نیشٹ کے وٹر پر کلک کرنا ہے آپ کے سامنے یہاں پہ دیکھیں تیسرا پیج کھل جائے گا جو پیج بھرتا رہے گا وہ اس طریقے سے دیکھتا رہے گا اب یہاں پہ آپ کو ایک پیسن پہ کلک کرنا ہے آپ کونسا کام کرتے ہو دیکھیں یہاں پہ وہ یہاں سے آپ کو سلیٹ کر لینا جیسے دیکھیں ہاؤسمنٹ ہاؤس بائپ ہیں اپنا لیبر کرتے ہو مطلب لیبر ہو یا پھر اور کچھ بھی ہو یہاں سے اپنے حساب سے یہاں پہ سلیٹ کر لینا جیسے یہاں پہ سلیٹ کر لیا ہاؤس بائپ ہیں گر کوئی تو ہاؤس بائپ کو سلیٹ کر لینا ہے انہوں نے انکم وہ کتنا کمالی اتنی وہاں پہ دینا ہے اور پھر اپنا کو نیشٹ کے وٹر پر کلک کرنا ہے پھر یہاں پہ دیکھیں چوتھا اسٹیپ کھل جائے گا یہاں پہ دیکھیں تو دینے پڑے گی یہاں پہ کاشٹ دیکھری پر کلک کرو گے یہاں پہ آپ کس جاتے سے آتے ہو یہاں پہ بو سلیٹ کر لینا ہے ادھر سے جنرل سے یہاں پہ جہاں سے زیادہ ہوتے ہو سلیٹ کر لینا ہے اب پہ ریلیشن پر کلک کرو گے ریلیشن کو سلیٹ کرنا پڑے گا جن کا بھی راس انکارڈ بنا ہے جن کا نام جوڑ رہے ہوئے ان کے کون ہیں یہاں سے آپ کو بہت سارے آپ سن آ رہے ہیں سسٹر ہیں مدر ہیں فادر ہیں بھائی ہیں دادہ جی ہیں دادی جی ہیں جو بھی یہ ہے اس نے آپ کو سیلٹ کر لینا ہے پھر یہاں پہ دیکھیں جو نیچٹی آؤٹر آ رہا ہے اس نیچٹی آؤٹر پر آپ کو کلک کرنا ہے آپ دیکھیں یہاں پر آپ کو پانچ مائی سٹیپ کھول جائے گا اب یہاں پہ دیکھیں بینک ڈیٹیل آپ دے سکتے ان کی دینا ہے بینک ڈیٹیل ان کی تو اس پر کلک کرو گے یہاں پہ ان کا خاتہ نمبر بینک نیم یہاں پہ برانچ نیم آئے پاس سی کو دینا پڑے گا پھر نیچٹ پر کلک کرنا پڑے گا اگر آپ نہیں دینا چاہتے ہو کونٹ رمبر تو اس پہ ٹک مارک ہٹا دینا ہے اور نیکسٹ پہ کلک کر دینا ہے اب آپ کے سامنے پہ چھتا سٹیپ کھل کے آ جائے گا یہاں پر دیکھیں تو لکھا ہے میمبر فیجیکل لیٹیلز یہاں پہ آپ کو دینا ہے تو اس کرنا ہے انتہاں پہ نو ہی رین دینا ہے اور یہاں پہ جو نو ایکسٹ کا وٹنا رہا ہے یہاں پہ کلک کرنا ہے اب آپ کے ساتھ واہ آفشن یہاں پہ آ جائے گا اب یہاں پہ دیکھیں اگر آپ کو یہ ڈیٹیلز دینی ہے تو اس پہ ٹک مارک لگانا ہے نہیں تو آپ اسے ایسے چھوڑ دیں ہمارا رائے کہتی ہے اب نیکسٹ پہ کلک کریں اب آپ کے سامنے پہ آٹھ واہ آفشن آ جائے گا اب اوپر آنا ہے یہاں پہ ایڈرس پورو میں یہاں پہ کلک کرو گے اب ایک ڈاکومنٹ دینا پڑے گا جو بوٹ رائیڈی کارڈ ڈرائیبنگ لیسنس آدھر جو بھی آپ کے پاس آدھرکارڈ ہے تو آدھرکارڈ پہ کلک کرو گے اور یہاں سے بوٹ ڈاکومنٹ نمبت دینا پڑے گا اور یہاں پہ کب ڈاکومنٹ بناتا ہے اس تو ڈیٹ بو دینی پڑے گی اور یہاں سے ڈاکومنٹ کو اپلوڈ کرنا پڑے گا اور پھر دوستوں یہاں پر آپ کو نیچے آنا ہے یہاں پہ ایک ویلس ٹائپ پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر sommیٹ بے لیکن آپ کو یہاں پر بھی ایک ڈاکومنٹ دینا پڑے گا اور یہاں پر بھی آدھرکارٹ ملی جائے گا ڈیٹ کر لینا پڑے گا namee کرنی پیم کب ڈیٹ کرنے پڑے گا اور یہاں سے آنا کے بعد ہے چیزی müک کلک کرو گے اور یہاں سے بھی ایک داکومنٹ دینا پڑے گا ہر جگہ آدھرکارٹ کاؤپسنہ آ resident تو ہر جگہ آدھرکارٹ hiے آپ دے رہی ہیں کوئی دککٹ نہیں ہے آدھرکارٹ دینا ہے یہاں پہ ڈیٹ اسو سے لٹ کر لینا یہاں پہ اپلوڈ کر دینا ہے پھر یہاں پہ آپ کو نیسٹ پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ ساتھوں سارے ڈیٹیل دکھائی جائے گی پھر یہاں پہ سمبیٹ کرو گے ترنت کے ترنت تو آپ کا اسو یہاں سے نام جھوڑ جائے گا مطلب نام یہاں سے سمبیٹ ہو جائے گی اور تھوڑے دن تک انتیار کرنا ہے اس کے بعد راسنلسٹ میں نام جھوڑ دیا جائے گا جو آپ یہاں سے چیک بھی کر سکتے ہو کہ ہمارا بھی راسنلسٹ میں نام جھوڑا ہے یا نہیں جھوڑا ہے وہ چیک کرنے کے لیے یہاں سے دیکھیں باپس کرنا ہے اور یہاں سے باپس کرنے کے بعد یہاں پر باپس پیج پر آ جاؤ گے یہاں سے آپ دیکھ پاؤ گے اگر یہاں سے اور باپس کرو گے اس پہ کلک کرو گے تو جتنے بھی نام آپ کے راسنگارڈ میں ایڈ ہوں گے وہاں پہ دیکھ جائیں گے اور آپ کا بھی نام جھوڑ جائے گا تو یہاں پر ایک نام بڑھ جائے گا اور یہاں سے آپ کا بھی نام آ جائے گا تو اس طریقے سے آپ راسنگارڈ میں نام اور لنجھ جوڑ پاؤ گے اسے میرا راسنگ ٹوپنٹ یورو ایپ کے مادیم سے مجھے کی بات تو میں آپ کو بتاؤں یہاں سے کوئی پیسہ نہیں لگتا ہے بلکل فری میں ایڈ ہو جاتا ہے آپ ایڈ کر کے دیکھ لیجئے کام آپ کا ہو جائے گا کہیں نہیں جانا پڑے گا بعد میں کومنٹ کرنا اگر آپ کو کوئی دکھت آئے تو جلے پھر ملتے ہم نئے ویڈیو میں جب تک تھینکیو